بسم اللہ الرحمن الرحیم باروکیشنل کورس کے کریمنل موڈیول کی اندر ہم تہہ دل سے تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اور اپنے نئی گیسٹ کا تہہ دل سے شکر گزار ہے ٹاپک آپ سے جیسے کہ ذکر کیا آج میں صبح ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جناب شہر افضل مروت صاحب جو آج بہت لیڈنگ لیڈر ہیں وہ یہ فرما رہے تھے ایک ویڈیو کے اندر کہ اگر کسی پولیس والے نے کوئی غیر قانونی چیز کی تو میں ان پہ استغاثہ کروں گا اور میں اس سے استغاثہ پیروی کر کے میں ساری عمر ان کی ناکچنے چھبوا دوں گا یہ استغاثہ کیا چیز ہے کہ جس کے اوپر پولیس جو کہ افسر شاہی ہے آپ اس کو ناکچنے چھبوا سکتے ہیں اور جس کی پاور کو استعمال کر کے کریمنل سائیڈ کے اوپر آپ کسی کو بھی اپنی دادرسی کریمنل سائیڈ کے اوپر اگر آپ کی ساری اسٹیبلشمنٹ آپ کے اگینس بھی ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ہم نے اپنے لیڈنگ پروفیشنل ہیں اور اگر اگر کسی بھی پروفیشنل چیز پر بات کرنے کے لیے ہم نے لہور بار کے اندر جب لیکچر ہوا تو میں نے پوچھا ہی ہر سب سے اچھا لیکچر کس نے دیا انہوں نے کہا میاں علی حیدر صاحب نے میاں علی حیدر صاحب وہ صاحب ہے جو ہو ایز ون آر برائٹس سٹارز کم عمر کے اندر فوجداری کی وقالت کے اندر دورہ امتیاز کے اوپر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا پڑھانے لکھانے میں یوٹیوب کے اوپر لوگوں کی ٹریننگ کے اندر یہ ہماری طریقے سے مکمل طور پر بلیف کرتے ہیں تو میرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں ہر انداز کے اندر اور پڑھانے لکھانے والے قبیلے کے اقام میں ذکر کر رہا ہوں اور وہاں سے بیچ میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ موجود ہیں it is truly an honor to ہمارے جو اور بھی بڑے انشاءاللہ he is going to shine much brighter in the future as well میاں علی حیدر صاحب we welcome you to the bar vocational course بسم اللہ الرحمن الرحیم i am very thankful for the kind words جو احمد صاحب نے میرے لئے استعمال کی ہیں i always look up to him and it goes way back to 7-8 years when he was the secretary of the lahore high court bar when it all started اچھا before i go into the details of today's training ایک چیز جو میں آپ سب لوگوں سے request کروں گا that you need to believe on that and trust me you will learn a lot that is you will never learn until and unless you are willing to unlearn what you have already learned وقالت کا profession ایک ایسا profession ہے جس کے اندر you continuously learn اور آپ کو کانون کے ساتھ ساتھ adapt کرنا adopt کرنا evolve کرنا it's a sine qua non so for that reason keep these wordings in your mind and you will learn a lot a little humbles a background because whatever i do wherever i do the credit goes to my father his lordship mr justice mia mohammad jahangir because had it not been for him toh i would have not been a lawyer so whatever i do whatever i contribute and practice his credit goes to him having said that جسہ پنجاب آر کانسل نے your training vocational course initiated the way they are operating it's commendable and it's going perfectly fine and excellent for that reason our today's topic is regarding private complaint there are many lectures already provided by Punjab Bar Council at different social media handles and I've gone through those lectures as well when I was preparing for it to conduct this training here toh میں نے اس بات کو سوچا تھا to make it simple easy and in a baby steps کیونکہ آپ لوگ اپنے کریئر کے جس فیس کے اندر ہو اس کے اندر اگر کمپلیکسٹیز کو انوال کر دیا جائے ڈیفرنٹ انٹرکیسیز کو انوال کر دیا جائے تو یہ topic کہنے کو صرف چار سیکشنز ہے دو سو سے دو سو چار لیکن یہ پوری ایک سائنس ہے جو کہ with the passage of time the moment you goes on to section to section it becomes more and more complex so for that reason میں نے اس کو بہت آسان پیرامیٹرز کے اندر آپ لوگوں کے لئے device کیا سب کے سامنے آپ کے سامنے ایک slide ہے this is called stakeholders of criminal administration یہ چیز ہے آپ کے یہ عملے کے سامنے آپ کے سامنے آپ کے سامنے جیسے آپ کے سامنے آپ کے سامنے растاہی چیز ہے آپ کے group میں sari sax音وں کیار کیا کر دی ہوں ہیں please mobiles کے اوپر نکال لیتے ہیں so you can see them there آپ کے سامنے آپ کے سامنے کے بہت íنتگر آپ کے سامنے آپ کے سامنے분 کے رائفوں پیں ہے this is called stakeholders of criminal administration of justice I will confine myself to the extent of private complaint in every private complaint there is going to be the aggrieved party it can be a complainant or you can categorize anyone who feels one minute just fix it because it will go here from my side sir, you haven't complained when CRPC was in the operator or later? later I will tell you I will tell you some details don't worry sir, my screen is fluctuating you don't know okay so the stakeholders of criminal administration of justice are the aggrieved party, accused, police, prosecution, courts and state institutions اب ان تمام stakeholders کو یہاں پہ involved کرنے کا اور آپ کو ان کے بارے میں بتانے کا مقصد اس وجہ سے یہ ہے کیونکہ یہ ساروں کا اس private complaint کو operate کرنے میں one extent to the other extent اپنا role play کرتے ہیں ہمارے ہاں جس کو private complaint کہا جاتا ہے یا criminal complaint کہا جاتا ہے western world میں اس کو private prosecution کہا جاتا ہے otherwise everyone knows ki prosecution is the responsibility of the state لیکن whenever you have to brought the criminal charges against someone on a private side that is also called private prosecution or a criminal complaint in every criminal administration of justice آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے جس کو میں نے ڈائسیکٹ کی اور یہ ڈائسیکشن آپ کو کسی ججمنٹ میں نہیں ملے گی except جسٹس فضل کریم صاحب کی جو بک ہے criminal procedure court کی اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ کسی بھی فوجداری مقدمے کے اندر چاہے وہ چلان کیس ہو چاہے وہ آپ کا complaint کیس ہو there are always going to be the party in entrust and party in claim party in entrust and party in claim for instance in every criminal case party in claim is always going to be the state versus the person claimed against or the accused of that offence for instance میں نے آپ کے سامنے اپنی ہی example رکھی ہے Ali Haider Banaam Sarkar now the Sarkar is the one which is the state and Ali Haider is the one who is the accused in that offence in that case the other one is party in entrust these are the people in every criminal administration of justice which have their role in claim of that thing for instance complainant so he is a party in entrust injured PW's are also the claimant of that thing so this وجہ سے ان کو بھی اس کے اندر categorize کیا جاتا ہے they are the parties in entrust لیکن کبھی بھی آپ کو یہاں پہ جو مضروبین ہوں گے injured witnesses ہوں گے وہ claim کے اندر title کے مقدمے کے اندر نظر نہیں آئیں گے until and unless یاد رکھیے گا until and unless جو سبجیکٹ ہے ہمارا اگر اس کے تحت وہ کوئی پروسیڈنگ سٹارٹ کریں so criminal administration of justice کہ there are multiple stakeholders اندر سکریان کریں the most important factor is کہ complaint ہے کیا چیز اس کو آپ کے ذابطہ فوجداری کے section 4H کے اندر defined کیا گیا what is complaint so they say complaint means the allegations made orally or in writing یہ دو الفاظ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کیونکہ دفعہ دو سو کے استغاسے کے اندر ان دو positions کا بہت different dynamics ہیں so complainant means the allegations made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking actions under this code that some person whether known or unknown again known or unknown has committed an offense but it does not include the report of a police officer جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ criminal administration of justice کے کچھ stakeholders ہیں اسی طرح استغاسے کے بھی کچھ stakeholders ہیں and they are quite evident from the definition postulated in section 4 h of crpc وہ کیا ہے کہ ایک complaint جو بھی ہوگی وہ written form میں بھی ہو سکتی ہے oral form میں بھی ہو سکتی ہے against a person known or unknown اچھا یہاں پہ اسی section کے اندر انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہوا ہے legislature نے complaint against جب کیا جب آپ کی ایف آئی ایر درج ہوتی ہے the moment ایف آئی ایر is registered the person mentioned in ایف آئی ایر becomes the accused لیکن یہاں پہ انہوں نے جو ورڈ استعمال کیا ہے person complaint against اسی لیے یاد رکھئے گا کہ جب آپ استغاسہ دائر کرتے ہیں private complaint فائل کرتے ہیں تو اس میں آپ ملزمان نہیں لکھتے آپ الزام الیحان لکھتے ہیں اگر آپ نے اردو میں استغاسہ کیا ہے اور اگر انگریزی میں استغاسہ لکھا ہے تو that will be as persons claimed against or slash respondents so اس طرح اس کے جو stakeholders ہیں اس میں آپ کا جو ہے وہ complaint آ جاتا ہے آپ کے persons known or unknown which is can be termed as respondents then there is some inquiry slash چیز جو آپ لوگوں کے دماغ میں بطور student of law بطور advocates آپ کے دماغ میں آنی چاہیے اور اس کا اس کا اگر آپ دیکھیں تو جو میں نے اس کو اپنی سلائیڈ کے اندر categorize کیا ہے circumstances leading to filing of private complaint کہ آپ کو ایسے کون سے موقع ایسے کون سے حالات ایسے کون سی situations پیدا ہوتی ہیں جہاں آپ کو استغاسہ دائر کرنا پڑے گا private complaint فائل کرنی پڑے گا پہلی scenario the most ideal scenario the most prevalent scenario the most practice scenario is کہ آپ عدالت میں گئے oh sorry آپ تھانے میں گئے آپ نے F.I.R. register کروانے کی کوشش کی تو آپ کی F.I.R. درج نہیں ہوئی ذابطہ فوجداری میں دوسری remedy آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ justice of peace کے پاس by say 6 میں آپ نے اپنی petition file کی یاد رکھیے گا جب justice of peace کی بات ہوتی ہے تو mostly majority of lawyers call it as a writ petition it's not a writ petition it's a criminal mislienious petition under section by say 6 آپ اس justice of peace کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی وہ بھی collapse کر گئی تو پھر آپ کے پاس کیا remedy موجود ہے اچھا آپ کی F.I.R. درج ہو گئی لیکن investigating officer نے defective investigation کی this is the third scenario جہاں پہ آپ private complaint file کر سکتے ہیں اور کوئی non-cognizable offense commit ہوا ہے تو وہاں پہ آپ private complaint لا سکتے ہیں سو اس طرح آپ کے پاس چار پانچ scenarios بنتے ہیں جہاں پہ آپ private complaint file کر سکتے ہیں کیونکہ until and unless یہ scenarios نہ کھڑے ہوں you cannot file a private complaint اس کے ساتھ if you move on to the next important you know slide اس کا نام میں لکھا ہے cognizance by magistrate cognizance کو سمجھنے کے لیے زابطہ فوجداری کے section 190 سے 194 تک different scenarios ہیں کہ کب کون کس طرح cognizance لے گا but in all eventualities it is the magistrate جو cognizance لیتا ہے section 190 کہتا ہے اور میں نے آپ کے سامنے یہ reproduce بھی کیا ہوا ہے the most important fact is cognizance ہے کیا کیا یہ کہیں white and black کے اندر defined ہے cognizance کیا چیز ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ judgments کی روشنی میں دیکھیں جو کہ آپ کو input دے لی جائیں گی اس powerpoint کے اندر cognizance کے بارے میں کہا جاتا ہے application of judicial mind جیسے آپ کسی مقدمے کے اوپر اپنا judicial mind apply کرتے ہیں that means the judge has taken the cognizance although I have some other views on that point کہ ایک magistrate کب cognizance لیتا ہے in case of FIR circumstances in cases of this but یہاں پہ the most important thing which you need to understand is section 190 subsection 1 subsection 2 and it caters different scenarios for instance 190 کیا کہتا ہے it says it says all magistrates of the first class or any other magistrate specially empowered by the provincial government on the recommendation of the high court make take cognizance of any offense that is the first scenario جہاں پہ magistrate کسی private complaint کندر cognizance لیتا ہے دوسرا upon report and writing of such facts made by the police officer and the third one is which is relevant for today's is section 190 subsection 2 a magistrate taking cognizance under subsection 1 of an offense tribal exclusively by court of session shall without recording any evidence send the case to the court of session's or trial now now آپ نے جب بھی استغاثہ دائر کرنا ہے تو دو تین چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ استغاثہ کس عدالت نے سننا ہے اور اس کے لئے آپ کو ذابطہ فوجداری کے second schedule کے اوپر جانا پڑے گا جو offense کی description دے گا کہ whether this offense is tribal by court of sessions tribal by court of magistrate first class second class or section 30 it is already there اچھا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے دماغ کے اندر کہ اگر کوئی استغاثہ ایسے offense کو postulate کرتا ہے ایسے offense کی constitution بتاتا ہے جو offense exclusively tribal by court of session تو کیا میں مجسٹریٹ کے پاس جاؤں گا کیونکہ جی سر کس نے کہا ہے جی سر جی سر ایک سلائیڈ میں نے آپ لوگوں کے لئے بنائی ہے اسی کے اندر جس کو قورم نون جودیس کا میں نے نام دیا ایک سو نووے سب سیکشن ٹو کے تحت a magistrate taking cognizance under this section of an offense tribal exclusively by court of session shall shall without recording any evidence send the case to the court of session for trial اگر جس طرح اس لرنڈ council نے یہ کہا کہ offense tribal by court of session تو کیا میں session court میں اس تغاثہ فائل کروں گا اس نے کہا لیکن جب آپ ایک سو نووے سب section 2 کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ جو بھی offense ہوگا which is always going to be filed before the magistrate اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 1st 2nd 3rd class کی categorization کچھ section 30 کے magistrate کی enhanced powers ہیں they can try up to the offenses of life imprisonment جن کے اندر ہیں except جس کے اندر death ہو they can't try that لیکن اس کے علاوہ وہ try کر سکتے ہیں but the guiding principle the guiding mechanism is already provided in second schedule of the CRPC furthermore جب آپ نے استغاثہ دائر کرنا ایسی کیا چیزیں ہوں گی کہ آپ استغاثہ کے ساتھ کیا ایسی چیزیں کونسی ایسے document کونسی ایسی چیزیں لگائیں گے جس کو آپ عدالت magistrate کے سامنے پیش کر سکتے ہیں دو سیناریوز ہیں جو law کے اندر اس کو ڈیل کرتے ہیں دو سیناریوز ہیں جو law کے اندر اس کو ڈیل کرتے ہیں ایک provided ہے 241A کے اندر 241A کے اندر and the other one is with reference to court of session which is 265C اور ان کی relevant provision میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جب آپ نے استغاثہ دائر کرنا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ استغاثے کے ساتھ آپ نے ایسے کونسے document ایسی کونسی چیزیں ہیں ایسے کونسے کاغذات لگانے ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی تو documentary evidence ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی guidelines ہونا چاہیے and they are available in 241A clause 2 it says in all cases instituted upon a complaint in writing in all cases instituted upon a complaint in writing the complainant shall number one state in the petition of complaint the substance of acquisition substance of acquisition what is substance of acquisition lord mccauley نے جب آپ کی تازیرات پاکستان کو لکھا تو آپ کے اس تازیرات پاکستان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا one is the defining sections and the other one are the penalty sections یعنی فرض کریں میں آپ کو قتل کی example دیتا ہوں section 300 کے اندر انہوں نے ڈیفائن کر دیا قتل عمد کیا چیز ہے اور اس کی penalty section 302 کے اندر ہے تو جب بھی آپ نے FIR لکھنی ہے یا استغاثہ بنانا ہے استغاثہ لکھنا ہے جو substance of acquisition ہوگی وہ 302 کی نہیں ہوگی it must come from the defining section اچھا ایک prosecutor یا complainant counsel ایک defense counsel یعنی مدعی گواہان ملزمان جو stakeholders criminal administration of justice کے they are only and only concerned or should be concerned with the reference to the elements of defining section کہ ایک مدعی نے اپنے مقدمے کے اندر جو اپنی assertions of acquisitions دینی ہے وہ defining section سے دینی ہے اور ملزمان کے وکیل نے اگر کسی چیز کو discard کرنا ہے تو وہ assertions of acquisitions کو اس نے discard کرنا ہے to make out his case اب جو penalty sections ہیں they are only and only for the judges کہ اگر مدعی کی assertions ثابت ہو گئی تو آپ سزا دے سکتے ہیں اور وہاں پہ ایک نئی mechanism شروع ہو جاتا ہے quantum of sentence کس حق تک established ہوئے کتنی سزا دینی ہے so the judges are concerned only with the penalty section we the lawyers whether representing the prosecution or the defense we are only concerned with the elements of a crime available postulated in visage in the defining section and that's exactly is mentioned here the assertions the substance of acquisition achari the name of his witnesses and gist of evidence trust me میری اس پاندہ سولہ سال کی practice کے اندر very rare are those lawyers جو اپنے استغاسے کے ساتھ جسٹ of evidence لگاتے ہیں there are the judgments of honorable superior courts جہاں جسٹ of evidence نہ لگانے پہ استغاسے dismiss ہوئے ہیں so جسٹ of evidence ہوتی ہے آپ نے استغاسہ لکھا اور میں نے یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈز دی ہیں میں نے سیمپلز لگا کے بھیجے ہیں سارے آپ کے استغاسے کے ساتھ آپ اپنی فیرست گواہان دیتے ہیں اور اس کے ساتھ گواہ کا نام لکھ کے اس کی جو جس قسم کی جتنی شہادت ہوگی اس کی جسٹ column کے اندر incorporate کی جائے ہیں so جسٹ of evidence list of witnesses is substance of acquisitions state in the petition complained the substance of acquisition the name of his witnesses and gist of evidence which he is likely to induce at trial and within three days of the order of the court so on and so forth اور اسی طرح جب آپ 265C کے اوپر آئیں گے اور بل خسوس subsection 2 کے اوپر 265C subsection 2 کے اوپر تو can you please read that subsection 2 which is specifically relevant to the private complaint subsection 2 پڑیئے گا section 2 in all cases institute upon a complaint in writing a the complainant shall state in the petition of complaint the substance of acquisition the names of his witnesses and the gist of evidence which he is likely to application 2 ڈی پی او attested copy of bail order so on and so so اس استغاسے کے اندر جب آپ نے documents فائل کیے تو یہ وہ تمام documents ہوں گے اچھا استغاسے کے اندر یاد رکھئے گا جن documents کو آپ لگائیں گے ضروری نہیں کہ وہ documents public documents ہوں private documents بھی اس کے اندر attach کیے جا سکتے ہیں public documents which you FIR post-mortem report mlc so on and so forth یہ آپ تو لگائیں گے لگائیں گے لیکن ایسے documents جو سبسیکونٹلی آپ کی possession میں آیا ہیں you need to put them in the private complaint as well further فرض کریں آپ نے ایک criminal case ہے FIR درجوئی police نے defective investigation کی آپ نے اس کی change of investigation کی application دیں اب جب آپ استغاسہ file کر رہے ہیں کیونکہ میں نے بھی آپ کو بتایا کون سے ایسے scenarios ہیں جہاں آپ استغاسہ file کر سکتے ہیں جس میں one scenario یہ تھا defective investigation ہے application آپ کی justification ہوگی to file a private complaint میں اس وجہ سے استغاسہ file کر رہا ہوں کہ میں نے change of investigation کی درخواست بھی دی تھی جو ڈیسمیس ہو گئی جس کے اوپر کوئی order pass نہیں ہوا لہٰذا I am aggrieved from it اس لئے میں استغاسہ file کر رہا ہوں تو اس استغاسے کے ساتھ ہم اس document کو ساتھ لگا دیں further if you look at that اب میں نے آپ کے سامنے ایک استغاسے کی بھی سلائیڈ رکھی ہے یہ استغاسہ آپ کے پاس ہے اب اس کو کھول کے چیک بھی کر سکتے ہیں for your ready reference sorry یہ کیوں نہیں چل رہے پاپا چل کو نہیں سیکشن 200 سو آپ کو ابھی تک یہ پتا چلا stakeholders of criminal administration of justice کیا ہیں کون کون سی ایسی parties ہیں party in indrust party in claim what is private claim it is your statement assertions of your acquisitions it is based upon certain elements of crime against the people complained against so these are the things اور اس کے ساتھ documents کون سے لگنے ہیں now come to the actual now come to the actual situation where you have to file a complaint yes sir filing of complaint now میں آپ کے سامنے section 200 پڑھتا ہوں اور جسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو defining section تھا 4.8 جہاں پہ complaint کو define کیا گیا ہے اس کی relevance آپ کو یہاں پہ نظر آئی آپ کے سامنے پاور پوائنٹ کھلی ہوئے دیکھئے گا آپ کے سامنے پاور پوائنٹ کھلی ہوئے دیکھئے گا جب تک وہ سیٹ کر رہے ہیں آپ کو ایک آئی ڈیا ہو جائے گا سب سے پہلے جو ڈاکیمنٹس میں نے آپ کو بتایا تھے اس کا ایک سیمپل یہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے اس سیمپل کے اندر انہوں نے جن جن ڈاکیمنٹس کو rely upon کیا ہے اپنے استغاسے کے ساتھ ان ڈاکیمنٹس کو اٹاج کر دیا پھلے چاہ been نسے مجھے ایک بات بتائیے بھی مجھوس پیلے چاہیے گنٹس کی ضرورت بھی منٹ کہ Pal艾یو کا ہے کہانی اچھی بن جاتی ہے ایک کڑا کومن سا سوال سر آپ سے پوچھ رہا ہوں استغاثہ دائر کون کرتا ہے کمپلینٹ میننگ دیر پائے اس کمپلینٹ نے وٹنس باکس میں آنا ہے اگر وہ انپڑ جاہل ہے اور آپ نے استغاثہ اگریزی میں لکھا ہوا ہے تو اپوزٹ کاؤنسل اس سے سوال کرے گا بابا جی میں نے گالدسو استغاثہ تو اسی دائر کیتا ہے جی بالکل کیتا ہے میں ہی وکیل نے لکھوایا سی کہ نہیں پڑے ہو تسی میں تو کچھ بھی نہیں پڑے ہو now the credibility to that complaint shatters at that time when it is written in English but that does not mean کہ اگر کوئی پڑا لکھا بندہ ہے تو وہ انگریزی میں استغاثہ نہیں کر سکتا so it works both way ہمارے ہاں فوجداری وکالت میں کچھ ایسا specific jargon موجود ہے یعنی پو وے لے ڈیگر وے لے تھڑا مار کے بیٹھے ہوئے تھے so it gives a better understanding of the events that happened on that day جس کی وجہ سے اس کو اردو میں لکھا جاتا ہے but اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے majority بلکہ 99.9% استغاثہ you will find out کہ وہ انگریزی میں ہی لکھے ہیں but کوئی ممانیت نہیں ہے that's how it is so this is a sample in front of you اچھا جی on complaint on complaint shall at once examine the complainant on oath and the substance of examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and also by the magistrate now my question is I am aggrieved for whatever the offense is and I am feeling that I should be filing a private complaint I drafted it I went to the concerned court which is the court of علاقہ magistrate I filed it and I said sir I am not feeling better today تو کیا آج وکیلوں کی ہرتال ہے تو کیا اس کی شہادت کل ریکارڈ ہو سکتی کل ریکارڈ کر لیں گے is it possible is it possible why not نیچے کھا کھا ہم ہو رہا ہے آج کر so اگر آپ استغاثہ فائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ فائل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہرتال ہوگی میں نہیں آج ریکارڈ کر رہا آپ کل آجانا کر سکتے ہیں دوبارہ پڑھیں section which is very important the complainant shall at once examine the complainant on oath اس کو کہا جاتا ہے سرے دست فوراں اسی وقت موقع پہ there and then at the spot آپ نے اس کا جو بھی اس کی assertions ہیں اس کو on oath لکھنا ہے اچھا اب اس کو تھوڑا سا میں comparative analysis کرتا ہوں کہ ایک جگہ کسی جگہ وکوا ہوا آپ نے one five پہ کال کی one five پہ کال کی one five سے rapid response force آ گئی انہوں نے کہا دستو جی کی ہوئی ہے سرے در علی حیدر کا murder ہو گیا اچھا ٹھیک ہے لکھ کے دو جی لکھے آپ نے کاغذ پکڑا اس پہ لکھا جی فلانا a b c d i تھے انہوں نے دیکھا تیس بور سے سیدھے fire کیے اور یہاں fire کر کے چلے گئے ہمارے ساتھ جو ہے محمد اور وشال نے اور حاشم نے یہ وقوع وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کہا ٹھیک ہے یہ جو درخواست لکھ کے دے رہا ہوں what is that درخواست what is that درخواست what is that this guy what is that this guy درخواست no it is called فرد بیان فرد بیان فرد بیان means کہ آپ جہاں کہیں پہ بھی ہوں گے آپ موقع پہ فرد بیان لکھ کے دے سکتے ہیں اور فرد بیان not necessarily written ہو oral بھی ہو سکتی ہے جس طرح complaint کے اندر میں نے آپ کو ابھی بتایا for age کے اندر written اور oral ایسی f irs بھی آپ کو ملیں گی جو telephone call کے اوپر بھی recorder ہوئی ہیں کیونکہ the concept is to put the machinery of law into the motion so اسی طرح یہاں پہ at once کا مطلب یہ ہے اور جو میں تقابلی جائزہ یہاں پہ آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ f ir جو درج ہوگی section 154 کے اندر پورا ایک prescribed manner defined ہے designated place which is a station house office designated officer which is a station house officer designated performer اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو آپ f ir جو درج نہیں کر سکتے اسی طرح استغاثے کے لیے complaint کے لیے section 200 کے اندر کچھ کچھ mandatory requirements ہے and those are the offense of the complaint shall at once examine the complaint upon oath or جب آپ آت کی بات کر یں گے تو کون سا law ڈیل کرتا ہے اس oath کو regulate کرنے کے لیے no no section 5 ہے oath act کا جو آپ کو define کرتا ہے کہ آپ نے oath کیسے لینی اور کیا لینی ہے so oath آپ وہاں پہ administrator کی جائی and substance of the examination shall be reduced to writing shall be reduced to writing keep that in mind shall be reduced into writing اب جرہ آپ section 200 کو میں نے divide کیا ہے آپ کی understanding کے لیے 3 tier process کے اندر جب میں 3 tier process بات کرتا ہوں پاکستان کے اندر کتنے tier criminal administration of justice سرابت آئیے کتنے tier process ہے criminal administration of justice پاکستان کے اندر پاکستان کی زبطہ فوجداری کی زبان میں ہمارا criminal administration of justice is a 3 tier legal process court of magistrate court of sessions and the high court and the high court there are many cases in which the high court can also conduct the trial of those offenses so آپ ki zaptai faujdari ki zuban ke ander the highest court of procedure is the high court supreme court is not a court of procedure supreme court is not a court of procedure supreme although high court itself is also a constitutional court like a supreme court but when the complaint is made in writing nothing here in contain shall be deemed to require a magistrate to examine the complainant before transferring the case under section 192 or 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 it to the court of sessions so saying shall be deemed to require a magistrate to examine the complainant before transferring the case کیونکہ اگر اس کو from the bare reading of the complaint it becomes clear that this is not my jurisdiction this is not my territorial jurisdiction this is not my offense tribal offense tribal by me so then he will be proceeding accordingly بھی جو کاغنیزنس کا چپی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 190 کے mechanism are different دوسرا سنیریو بی double a sorry when the complainant is made in writing nothing herein contained shall be deemed to require the examination of complainant in any case in which the complaint has been made by the court or by a public servant ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا section 200 کے اندر کہ جب بھی کوئی استغاثہ دائر ہوگا تو جو magistrate ہوگا وہ اس کا examination on oath اسی وقت record کرے گا لیکن اس کے دوسرے mechanism کے اندر یہ embargo موجود ہے کہ اگر کوئی استغاثہ کسی عدالت کی طرف سے دائر کیا گیا ہے تو اس عدالت کو on oath administer کرنے کی یا اس کا examination کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے this is the second process جہاں پہ عدالت استغاثہ لگتی ہے اور اس کے different scenarios ہیں کچھ scenarios 1951c کی category میں آتے ہیں کچھ scenarios 476 کی proceedings کے اندر آتے ہیں اور کچھ جہاں پہ public servants جو آپ کے وہ استغاثہ ہوتے ہیں تیسرا ہے جی سی کے اندر when the case has been transferred under section 192 and magistrate so transferring it has already examined the complainant the magistrate to whom it is so transferred shall not be bound to re-examine the complainant یعنی آپ نے استغاثہ کیا اور مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ ابھی مجھے سردہ سے disclosed نہیں ہو رہا کہ یہ tribal by me ہے کہ نہیں ہے تو اس صورتحال کے اندر اگر آپ مدائی کا اور گواہن کا جو بیان آتے ہیں وہ لکھتے ہیں on oath لیکن اس کو لکھنے کے بعد you come to a realization کہ نہیں 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 یہ معاملہ اس عدالت کا نہیں ہے آپ اس کو transfer کر دیتے ہیں تو اس scenario کے اندر جس عدالت کے پاس جائے گا اس کی مرضی ہے کہ اس کو re-examine کرے یا اسی کو further proceed کرے because they have not done anything else اگر کوٹ کی طرف سے کوئی استغاثہ یعنی کچھ سنیلی ہو آپ نے عدالت کے ساتھ جال سازی کر دی چار سو چھتری اس کے اندر ہے کہ آپ نے جب کسی عدالت کے pending مقدمے کے اندر کوئی جلی document بنا کے پیش کیا ہے تو ایک سو پچانوے ون سی کا embargo ہے کہ آپ مو ٹھائنگ اور جا کے ایف آئی آر نہیں درج کروا دیں گے وہ عدالت اپنی proceedings conduct کرتی ہے اس چیز کو evaluate کرنے کے لیے ہاں یہ واقعی اس court کے اندر present ہوا ہے جالی document ہے تو پھر استغاثہ عدالت بھیجتی ہے تو اس صورتحال کے اندر you can't say کہ عدالت آئے خود اور وہ آ کے اپنا oath administrator کر کے اپنی وہ بیانات record کروا ہے جس نہ باقی procedure کے اندر that is the yes yes خود نہیں no one can be judge for his own cause اچھا جی یہ جو میں نے three tier process آپ کے سامنے explain کیا ہے it's not working کوئی ہے در جو operate کر رہا ہے چیزیں hang ہو گیا ہی سے نہیں جا رہا مستغیث اردو میں مستغیث انگریزی میں complainant نہیں دیکھو آپ کو میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ملزم ابھی نہیں بنا ابھی جو legislature نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ استعمال کیا ہے person complained against الزام الیحان الزام الیحان کب ملزم کی category میں ہے گا وہ بھی stage آئی ہے so just keep that وہ ابھی آتی آپ سے جو ایف آئی آر کا پریسکرائب پرفارما ہے وہاں پہ مستغیث لکھا ہوتا ہے مستغیث ہوتا ہے جس بندے نے complaint کی ہے مدائی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ لکھا جاتا ہے دونوں کا مطلب یہی ہے یہ چونکہ میکنیزم اور اس کے ڈینامکس فرق ہے اس وجہ سے اس وجہ سے the wording and the action is all together سے کیا ہوا کیا ہے if it's not necessary میں یہاں سے کروا دیتا ہوں لیکن وہ ریکارڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ریکارڈ تو اس والے کمپیوٹر میں اس میں ہو رہا ہے اس والے نہیں ہو رہا سلائیڈ کیوں ان کو اس طرح فائدہ کوئی نہیں ہے سمجھانے کو اسے ریکارڈ کو اس والے کمپیوٹر میں ہو رہا ہے اور یہاں چلیں ٹھیک ہے no problem نہیں 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 اس کو ریفریش کرتے ہیں ٹائم کتنا ہو گیا مجھے کیوں مجھے کیوں پھر میں ٹائم کام چاہتے ہو مجھے آپ اسی لئے کہتے ہیں pre-recorded lectures are much better سکتے ہیں pre-recorded ڈیو 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 ڈ ٹھیک ہو گیا چلیں جی اچھا examination کے لیے میں نے یہاں پہ word استعمال کی ریزن ڈی اٹری of examination ہمیشہ examination جو کیا جاتا ہے that is for the purposes of to ascertain facts constituting the offense most of the time آپ کا دل کیا آپ نے استغاسہ دائر کر دیا جسنا بھی احمد قیوم صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کا نام لیا کہ جی انہوں نے کہا جی میں پولیس والوں کے خلاف استغاسے کروں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا تو استغاسہ کر دینا is not a big deal استغاسے کو چلانے کے لیے اس کے اندر مواد ہونا چاہیے آپ استغاسہ دائر کر کے بلا تو لیتے ہیں لیکن استغاسہ ہی آپ کا نہ چلے تو that's no point تو بیسیکلی آپ اگزامنیشن کرتے اس لیے ہیں to ascertain facts constituting the offense second one is to save and wastage of the time of the course کہ اگر عدالت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس میں کوئی اتنا material نہیں ہے اتنی کوئی acquisitions اتنی solid نہیں ہے تو دیکن پاس a relevant order وہ آگے جا کے دیکھیں گے enable magistrate to arrive at the conclusions whether to proceed further or not to address the protest against the accused and investigation agency for misuse and abuse so these are the multifacet kind of things or the reason the address for filing a complaint and recording the examination of the complainant to understand and evaluate whether to proceed or not now second section is section 200 clear or any confusion about section 200 now this is the most interesting section section 201 subsection 1 and subsection 2 to which i have categorized as competence to take cognizance if the complaint has been made in writing to the magistrate who is not competent to take cognizance of the case he shall return the complaint for presentation to the proper court with an endorsement to that effect this is a scenario number one scenario number two if the complaint has been made in writing such magistrate shall direct the complainant to the proper court kaise if the complaint has been made in writing what if the complaint is made orally section 200 talks about in writing not orally anywhere the right if the complaint has been made in writing to a magistrate who is not competent to take cognizance of the case he shall return the complaint اب دوسرے سناریو پر بات بجائیں گے پہلے اس بات کا جواب دیں he shall return the complaint تو آپ میرے پاس اس ثغاثہ لے کے آئے میں نے دیکھا یار یہ تو 302 کا ہے میں آپ کو complaint واپس دے دوں گا اس کی jurisdiction نہیں ہے اس کی territorial jurisdiction نہیں ہے وہ offense tribal by magistrator نہیں ہے تو میں آپ کو واپس دے دوں گا اور میں آپ کو کیا کہوں گا اچھا اچھا go to the relevant forum so if I go directly to the relevant forum can they entertain it why not why not sorry station station aچھا again as I said this is a very tricky section کوئر سے دیکھیں if the complaint has been made in writing to a magistrate who is not competent to take the cognizance of the case he shall return کیا یہ جو returning ہے یہ زابطہ دیوانی والی return of complaint کا concept ہے یا or is it something else but the answer is also in this section he shall return the complaint for presentation to the proper court with an endorsement endorsement کہ میں یہ مقدمہ نہیں سن سکتا لہٰذا اس کو میں administratively سہشن جیسے آپ کو بھیجتا ہوں تاکہ وہ اس عدالت کو اس کو بھیج سکیں جو اس مقدمے کو سننے کی مجاز ہے اچھا ایک چیز بتا یہ ہے قانونی حیثیت آپ کے lecture کی وجہ سے یا training کی وجہ سے میں نے ایک research کی میں نے ایک بھیجتا ہوں میں نے ایک بھیجتا ہوں میں نے ایک بھیجتا ہوں کا مقدمہ ہے اور وہ سیشن کوٹ میں ٹرائل چل رہا ہے ہم اس کو انٹرٹین نہیں کریں گے اس کے اوپر انڈورسمنٹ لے کے ہو ون نائنٹی کے تحت سبسیکشن ٹو کے تحت اس عدالت کے پاس then we will انٹرٹین کچھ زلو کے اندر ڈائرٹلی اس کو انٹرٹین کر لیا جاتا ہے کر لیا جاتا ہے but یہ ایک illegality ہے because section 201 کے اندر defined ہے if the complaint has been made in writing to a magistrate so meaning thereby it is a complaint which needs to be filed before the magistrate but here comes another question بتا بتائیے کا مجھے 9th میں ہو گیا جی Lahore کے اندر پی ٹی آئی والوں نے جو ہے وہ دھاوہ بول دیا allegedly because everyone is innocent until proven otherwise allegedly کیا 9th میں والا جو مقدمہ ہے اس کا استغاثہ میں جا کے magistrate کے پاس فائل کروں گا کیونکہ میں نے بہت لمبی explanation دی آپ کو anyone who can answer at least try why you have section 201 you need an endorsement for that effect you have the section what if what if کیا ادھر زابطہ فوجداری apply نہیں کرتی تو پھر کیا اس special law میں زابطہ فوجداری کی بابت کوئی non obstantic laws ہے کہ same as in otherwise provided زابطہ فوجداری یہاں پہ apply نہیں کرے گی to that answer you have two judgments 2012 PCRLJ 1437 2017 PLD Lahore 683 under section 201 sub section 1 if the magistrate is competent to take cognizance then proceed further if not then return the complaint under section 2 read with 190 sub section 2 with an endorsement either to special court or sessions court and the other judgment which is 2017 which says ki jo special courts hain agar un special courts magistrates والi powers موجود ہیں تو اس scenario کے اندر استغاسہ direct اس special court میں دائر ہوگا اگر اس کے پاس power میں example دیتا ہوں remand کی proceeding anti terrorism میں کون کرتا ہے anti terrorism کا judge anti corruption میں کون کرتا magistrate 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 ابھی آپ نے عمران ریاض والا case دیکھا ہے anti corruption کا case ہے کہا اسے پیش کیا گیا وہا بھائیے بینک بینک کریم بینک اوفینس کو کون سے judges ڈیل کرتے ہیں session judges additional session judges special courts ہیں لیکن ان کی magistریal power magistrate کے پاس موجود ہیں بینک جیس 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 طرح ایک ریٹن کمپلینٹ کا پروسس ہے اسی طرح اس کا بیان لکھا جائے گا اور وہ دیکھیں گے اس کو کہ آیا یہ tribal by this court ہے کے نہیں ہے اگر وہ tribal by this court یعنی magistریal court ہوگا he will proceed further and if he is not tribal by the court of magistrate اس پہ 201 والی endorsement بنا کے session judge صاحب کو پھیج دیا جائے کیوں چونکہ 4H کے اندر define ہے کہ جب بھی آپ complaint فائل کریں گے وہ written اور oral ہو سکتی ہے دوسوں کے اندر 201 کے اندر ریٹن کے سینریو کو تو cater کر لیا انہوں نے لیکن جب what if اگر وہ oral لے کے جائے گا اس کے اندر جو process defined ہے that is also جس میں دوسوں کے تحت اس کا on oath اسی وقت examination record ہوگا اس کے بعد جس سب بھی سائن کریں گے وہ بھی سائن کرے گا اور وہ دیکھے گا if it's not travel by me send to court of sessions اور وہ endorsement وہاں پہ بھیجی جائے گے اور وہ will be routed to the relevant courts clear yes دو تین چیزیں for your own learning ignorance of law is no excuse so if something is written in the law the presumption is you know it number one number two the scenario which I just postulated in front of you this is one of the scenarios not the most practicable scenarios because if you not filing it for the sake of filing it you want the conviction out of it you want a relief out of it so better planning but I have what if it is not in written form to that is the mechanism provided yes sir sir my question is directly complainant return yes 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 ایک سینریو یہ ہے جسنا میں نے دوستوں کے اندر اے بی اے ڈبل اے اور بی سینریوز بنایا ایک کے اندر یہ ہے کہ وہ ایگزامنیشن اس کا ان اواث ریکارڈ کر لیا اس نے اور اس کے بعد اسے ریالائز ہوا کہ یہ تو افنس نہیں ہے ٹریبل وہ انڈورسمنٹ بنا کے سیشن جیج صاحب کو بھیج دے گا جب آگے وہ ڈیلیگیٹ سیشن جیج صاحب خود بھی رکھ سکتے ہیں اور آگے بھی وہ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں کسی اور جب آگے کسی کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں تو اس کوٹ کو اور پارٹیز کی یہ آپس کی میوچل انڈرسٹیننگ ہوتی ہے کہ انہوں نے ری ایگزامن کرنا ہے یا اسی پر ریلائے کرنا ہے بٹ ان آل ایوینچویلٹیز جو دیوانی کا کونسیپٹ ہے کہ آپ ریٹرن ہی وہ دعویٰ لے جاتے ہو اور پھر دوبارہ حصے سے فائل ہی اس میں ہوگا یہ کہ اگر وہ ٹریبل بائک کوئی سپیشل کوٹ ہے تو اس کے اوپر دو ججمنٹس میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ ڈیریکٹلی ان کو فائل کر سکتے ہو ادر وائز کیا ہوگا کہ مجیسٹرٹ صاحب انڈورسمنٹ بنا کے سیشن ججل صاحب کو بھیجیں گے سیشن ججل صاحب کہیں گے یہ تو میری جورسکشن ہی نہیں ہے تو اس کی جورسکشن جو وہ سپیشل کوٹ ہے جو سپیشل کوٹ ہے تو یہ سپیشل کوٹ سکتے ہو اچھا دکھیں دفعات کا مینشن کرنا یہ ایسی چیز ہے اس کے لئے آپ کو دو سو اکیس سے دو سو چالیس چارج کا جو چیپٹر ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ دفعات کا لکھ دینا ڈاز نوٹ مین کہ وہ دفعات لگ گئی ہیں نمبر وان ایف آئی آر کے اندر دفعات کا انسرٹ ہو جانا یس فور تائمینگ ایس اپرابلوماتک تینک کہ جی وہ مجھے سے وہ میرے پر اتنی ہینیس لگنی ہے لیکن دی آر آل سبجیکٹو انویسٹیگیشن ابھی ریسٹی جسٹس علیز یا باجوا صاحب نے ابھی وہ چل رہا ہے کیسے دی آر فکس فور بینس لے جس کے اندر انہوں نے ایک نیا کانسپٹ نوٹ نیا کانسپٹ ایک کانسپٹ جو آلریڈی پریکٹس کے اندر موجود ہے اس کو ری اینڈورس کیا ہے کہ زمانت ایف آئی آر کے اندر ہوتی ہے زمانت اوفینسز کے اندر نہیں ہوتی کیونکہ اس کیس کے اندر کیا ہوا تھا کہ مائنر اوفینس لگایا ملدم کی بیل ہو گئی اور پولیس نے اسے چھوڑنے سے پہلے ایک نیا اوفینس لال کے اسے دوبارہ گرفتار کر لیا تو انہوں نے کہا کہ اس نہ تو پھر آپ پورا کا پورا ایڈمیسٹریشن آف جسٹس ہی ختم کر دیں گے کہ جیسے کوئی باہر آنے لگا نیا اوفینس ایڈ کیا اسے پکڑ لیا سو جو آپ نے بات کی ہے کہ دفعات کا لکھ دینا فرض کریں میں چھے سو دفعات ایک استغاسہ میں لکھ دیتا ہوں کانٹینٹ آف استغاسہ ڈاز نوٹ میک دفعات کار سے دفعات کی ہے کہ اس کے اوپر اوفینس کون سے بانتے ہیں اسی لئے میں نے آپ کو کہا چارج کے چیپٹر میں ایڈیشن ڈیلیشن 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 ڈیشن 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 سوے پڑھیں گے تو باتی سر پیڈ شاشن ڈیشن میں ہی کے ساتھ ان پرکھڑا۔ کیا پھر وہ گریٹ سیکنڈ میں اگر وہ فرش کل آس کا ہے پھر لازم میں وہ اس کی کاغنیس لے گا اچھا نہیں میں آپ کو بتا تا ہوں کاغنیسنس means جس طرح میں نے بتایا application of judicial mind اس magistrate کا اس مدعی کا on oath statement لکھنا does not compromise the case in terms of the rights of the alleged person complained case ultimately جس court نے اس کی jurisdiction لینی ہے they are the ones جس کو properly operate کریں گے but in that scenario کہ اگر وہ اس کی jurisdiction territorial jurisdiction نہیں ہو سکتی اگر وہ استغاسہ on the face of it discloses section 302 کسی murder involved ہے he will straight away write an endorsement and send it to the court of sessions but اگر اس نے اس کا statement on oath لکھ بھی لیا does not make any difference کیونکہ in all eventualities it is the session judge which has to decide کہ وہ آگے اس کی اس کو کس نے سنا ہے clear oh no rejection is all together different concept وہ بھی آگے آئے گا وہ یہاں پہ نہیں ہے وہ rejection is all together different dismissal not rejection dismissal is a different thing but return means کہ endorsement کر دی انہوں نے آپ کے استغاسے کے اوپر and وہ میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ میں نے جو قانون کے اندر position وہ یہی ہے کہ اسی وقت ایک magistrate کے پاس direct ڈائر ہوگا اور magistrate اس کے بعد اپنی endorsement بھیج کے کیونکہ جو word استعمال کیا گیا وہ ذابطہ دیوانی والے return اسی وقت return کر دیا جائے گا but return نہیں کیا جاتا اس کو administratively through session judge route کیا جاتا but بہت سارے ڈسٹرکس کے اندر یہ practice موجود ہے کہ استغاسہ دے دیا جاتا اور جا کے کہ جاتا ہے کہ court of competent jurisdiction میں آپ اس کو file کرو اور وہ courts entertain کرتی ہیں if you want to name it siyal court the same procedure gujrawala the same procedure faizlabah the same procedure laur کے اندر یہ practice نہیں you need to file under 190 اور یہ نہیں آپ استغاسہ file کر 190 کے dosement کے dosement کے court of session میں آنا پڑتا سارے بہت سارے 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 section and sub section 2 a minister taking documents under sub section 1 open of v exclusively by a court of session that four years without 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 send the case to the court of session yes that's what i'm saying return نہیں کرے گا ach وہاں پہ جو return ہے دو سو ایک کے اندر جو ریٹرن ہے میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ریٹرن ڈاز نوٹ میین کہ وہ آپ کو آپ کا استغاسہ پکڑا دے گا it the practice is variable the admitted practices اس کے دو تین جنجمنٹ بھی ہیں the admitted practices it must be endorsed or routed through the second session but وہ کچھ زلا کے اندر وہ return کر دیتے ہیں اور سیشن میں دائر کر دیں اور سیشن کے اندر جوہاں ان رائٹنگ استغاسہ ہوگا جہاں اور ان کی order sheets بھی میں نے آپ کے لئی reproduced کی ہیں یہاں پہ تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے orders judges pass کرتے ہیں دو سو ایک اندر جب وہ session judge کو endorsement کر کے بھیجنے لگے ہوئے میرے اس پورے section 202 کو ٹائٹل دیا ہے اس کو میں نے کہا ہے لیکس سپیشیالس لیکس سپیشیالس کیونکہ یہاں پہ قانون کے اندر کچھ لوگوں کو specially designate کیا گیا ہے کچھ کام کرنے کے لئے کیسے جب پوسپون ہوگی پروسس کی تو judge سب کیا کر سکتے ہیں میں ایک جا جوں میرے پاس ایک استغاسہ آیا میں نے دیکھ لیا کہ یس کاغنیزیبل افینس ہیں اس کے انگریڈینٹس پورے ہیں میں نے اس کا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کر لیا ہے تو میں اپنے طور پر اس کے اوپر انکوائری کر سکتا ہوں اب سیکشن 202 دوبارہ پڑھئیے دو قسم کی الفاظ استعمال انویسٹیگیشن اگر دیکھا جائے تو انویسٹیگیشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے کلیکشن آف ایویڈنس جب آپ کلیکشن آف ایویڈنس کی بات کرتے ہیں تو ایف آئی آر کا ریجسٹر ہونا is a مست تینگ کیونکہ ایف آئی آر کے ریجسٹر ہونے سے پہلے انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی انکوائری ہو سکتی اسی لیے لیجسلیچر نے یہاں پہ جو ورڈ استعمال کیا انکوائری اور انویسٹیگیشن کا کیا اور کب انکوائری انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوگی that i will discuss later on but وہ کہتے ہیں دو سو دو سب سیکشن انکوائری انویسٹیگیشن the court i am a judge i have seen it چلیں میں اس کے اوپر انکوائری کرتا اچھا یہاں پہ جب آپ انکوائری کی بات کریں گے the most fundamental thing which you need to understand is کہ اگر جو بندہ انکوائری کر رہا وہ پولیس آفیسر نہیں ہے تو اس کے پاس ذابطہ فوجداری کی وہ تمام پاورز موجود ہیں جو ایک پولیس آفیسر کے پاس accept arrest تمام پاورز موجود ہیں وہ تمام پاورز کیا ہو سکتی ہیں کہ اگر میں نے کسی کو طلب کرنا ہے for the purpose of انکوائری تو میں 160 کا notice دے سکتا ہوں میں ان کے بیانات لکھ سکتا ہوں میں oath administer کر سکتا ہوں میں cross examine کر سکتا ہوں میں انکوائر into the facts so the court can do anything number one number two enquiry investigation by justice of peace it can be sent to justice of peace that when it is sent to the police officer that means he can also arrest and so on so forth the first the final one is by any person میں کھڑا ہوں میں عدالت کے اندر بیٹھ ایک بندہ آدمی گزر ہے seems to be quite reasonable اور میں نے دیکھا جی آپ عدالت کے اندر عدالت آپ کو اس case اندر انکوائری آفیسر پوائنٹ کرتی ہے آپ ہم اس مقدمے کی انکوائری کر دیں so a court can take انکوائر 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 یہاں پہ جو انکوائری ہے کہ آپ نے ملزمان کو بھی بلانا ہے عدالت کے سامنے استغاسہ آیا عدالت نے اس استغاسے کو دیکھا عدالت نے ایکوزیشنز دیکھی عدالت کیا کر سکتی تھی عدالت فوراں سے پہلے پروسس ایشو کر کے آپ کو طلب بھی تو کر سکتی تھی عدالت نے وہاں پہ انکوائری مار کی فور دیر اون کلیریٹی کہ اس کے اندر فردر مٹیریل کو سامنے آجے جو عدالت اپنی کپیسٹی کے اندر بیٹھ کے نہیں کر سکتی کہ انکوائری آیا اور اس کے بعد وہ اس کو ایویلیویٹ کر سکیں اس وجہ سے اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ ایکس پارٹی پروسیڈنگز ہوتی ہیں جس کے اندر ان کے بیانات لکھ سکتا ہے انکوائر کر سکتا ہے ہاں بھئی اگر آپ کے درمیان کوئی کاروبار مجھے دکھاؤ اگر تم کرمیل بریچ آف ٹرسٹ اللیج کر رہے ہو تم نے اسے کوئی پیمنٹ دی ہے اس کا کوئی ثبوت ہے کوئی کاغذات ہے کوئی چیک لیا ہے کیا تم نے کاروبار کیا تھا یا انٹرسٹمنٹ کی دی پروپرٹی کی کیونکہ تم ادھر انٹرسٹمنٹ کی بات کر رہے ہو اور کہانی مجھے ساری تم بزنس ٹرانزیکشن کی سنا رہے ہو that's not possible کیونکہ law یہ کہتا ہے انکوائری آفیسر کے law یہ کہتا ہے جہاں بزنس ٹرانزیکشن ہوگی وہاں کرمیل بریچ آف ٹرسٹ نہیں ہو سکتا تو وہ اپنی ایک ریپورٹ سمیٹ کر سکتا اس کوئی پروٹ کو so that's how it proceeds further اسی کے اندر آپ دیکھیں آگے دو سو دو سب سیکشن دو a court of session can also direct the investigation to be made by magistrate جو دو سو دو ایک کے سناریوز لیکس پیشیالس تھے ان کا اطلاق دو سو دو سب سیکشن ٹو کے اوپر نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر ہمیشہ انکوائری مارک کی جائے گی magistrate کو وجہ کیونکہ انٹینسٹی آف افینسز بڑھ گئے most probably یا most of the times ایسے افینسز ہیں جس کے اندر death penalty ہے تو اس کی ایک انکوائری اور انویسٹیگیشن کو sanctity attach کرنے کے لیے legislature نے یہاں پہ specifically magistrate کو empower کیا rather than those lenient اور lesser heinious offences which are available to the court of magistrate جہاں آپ اس کو try کرتے ہیں now دوسو دوتین if انکوائری investigation not conducted by lex specialis جو میں نے آپ کو بتائی ہے person has all the powers under this code of the officer in charge of a police station except arrest without a warrant so اگر انکوائری اگر انکوائری lex specialis جس میں police بھی ہے court بھی ہے justice of peace بھی ہے وہ نہیں conduct کرتا magistrate نہیں کر رہا ہے تو then it has all the powers of a police officer which i already explained کہ ذابطہ فوجداری کے اندر ملزمان کو تلبی کرنا ان کے بیانات لکھنا they have all of these powers ابھی نہیں آنا اس پہ پہلے کی بات نہیں سانے پوسپون کرتی ہے انہوں نے پوسپون انہوں نے پوسپونس ایشو نہیں کیا صرف اس کو پوسپون کیا کیوں کیا ہے وہ اگلی سٹیج ہے یہ آپ دیکھیں گا یہ ہے کہ یہ انکوائری انویسٹیگیشن انڈر سیکشن دو سو دو کرنے کا مقصد کیا ہے is limited to find out the existence of prima facie case کہ جج صاحب نے بیانات ریکارڈ کر لیے on oath ریکارڈ کر لیے but clarity نہیں آری اس case کے اندر جس طرح میں آپ اس کا comparative analysis کرتے ہیں ایک فیر درج ہوئی تفتیش ہوئی چلان جمع ہوا عدالت کے اندر اس چلان کے ساتھ ساتھ عدالت کے پاس ایک خاص privilege communication بھی ہے جس کو police ڈائریز کا جاتا ہے neither the prosecution nor the accused are entitled to have even look upon those documents but اگر prosecution use نہیں کر سکتی accuse use نہیں کر سکتا تو پھر وہ کس لی ہے for the clarity of the court اسی طرح یہاں پہ جو inquiry ہے عدالت سمجھ دی ہے کہ نہیں ابھی process issue نہیں کرنا کیونکہ جب process issue کریں گے the most controversial thing will become at that time the status of the person complained against will change لہٰذا عدالت اپنی clarity کے لیے یہ inquiry investigation کر رہی ہے دوسرا جو case laws کے اندر انہوں نے بتایا جو judgments ہیں اس کے اندر بتاتے ہیں to thrash out the falsehood of the complaint کہ اس کے اندر کچھ سچائی بھی ہے complaint کے اندر کی نہیں ہے اور یہ کتنی حقیقت پر مبنی ہے how truthful the complaint is so these are the three facets of the investigation or inquiry conducted under section 202 the first one is to build out a prima facie case to falsehood of the complaint and to whether it is to ascertain it is truthful or not now this section 203 section 202 200 201 or 202 clear any good yes it can be anyone ex-official justice of peace it is the prorogative of the provincial government anyone can be appointed ex-official justice ہمارے ہاں ان کو appoint کیا جاتا ہے جو اس وقت designation کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں additional session judges ہے but جب آپ ex-official justice of peace کی بات کریں گے ان کے پاس کوئی judicial powers نہیں ہیں it can be given those powers can be given to me to you anyone so so adalat یہاں پہ جو complaint کی proceedings ان کی زیادہ sanctity ہے in comparison to what is held or conducted by justice of peace because he is not a judicial officer at that time no وہ direction additional session judge کو نہیں کر رہا وہ justice of peace کو کر رہا اچھا عموما اب میں آپ کو تھوڑی practical aspect بتا دوں کہ جہاں کہیں بھی magistریل استغاثہ ہوگا 90% اس کے اندر اسی عدالت کے ADPP کو appoint کیا جاتا ہے اس کی انکوائری کر کے عدالت کے اندر پیش کی جائے اگر آپ یہ کہو کہ قانون میں کوئی ممانیت ہے کوئی ممانیت کی مجسٹر بلکل جسٹس of peace کو کہ اس مقدمے کی آپ انکوائری کر دیں اور اس کی ایک debate آپ کو خضر ایات کیس کے اندر بھی نظر آئے گی 2005 2005 PLD جو لہور 439 ججمن ہے اس کے اندر بھی آپ کو ڈیبیت نظر آئے گی جو ایک ایک ایس اوفیسر جسٹس آف پیس ہے یہ کوئی جیدیشل آفیسر نہیں ہے یہ اس کے پاس ایک ایڈنسٹریٹی پاور ہیں to expedite or use the remedies available 154 اچھ جی now this section makes the private complaint more complicated 203 اور اس کے ساتھ یہاں پہ بہت ساری ancillary proceedings attach ہیں جو criminal law کی ancillary proceedings dismissal of complaint the court before whom a complaint is made or to whom it has been transferred is or sent may dismiss the complaint if after considering the statement on oath if any of the complaint and the result of the investigation or inquiry if any under subsection 2 there is in his judgment no sufficient grounds for proceeding in such cases he shall briefly record his reasons for doing so okay اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو میں نے آپ کی understanding کے لیے دو قسم کے scenarios کے اندر dissect کیا ہے ایک کو میں رکھا کہ دو سو تین کے اندر judge ساب subjective evaluation کر سکتے ہیں اور ایک scenario ایسا ہے جہاں پہ judge ساب objective evaluation کریں کیسے اگر اگر جیج استغاثہ دوسرے حصے دوسرے حصے کے اندر جب دو سو دو میں postponement of process ہوا inquiry mark ہوئی investigation mark ہوئی اور وہ report عدالت کے پاس آگئی تو اس وقت judge ساب subjective evaluation نہیں کریں گے چونکہ ان کے پاس ایک material available ہے then he has to evaluate objectively کہ اگر اس کے اندر اس کو دیکھا جائے اس کو dismiss کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو اس وقت judge ساب اس کو dismiss کر سکتے اچھا dismissal of complaint does not mean equal number one dismissal of complaint does not bar filing of the second private complaint and both of the orders are assailable in a revisional jurisdiction میں دوبارہ بولتا ہوں کہ dismissal of complaint dismissal of complaint when it is done by the judge are revisable orders dismissal of complaint does not mean acquittal for the persons claimed against complaint against dismissal of complaint also does not mean that the case is finished and it does not mean you cannot file a second complaint you can file the second complaint because if if judge has inquire report objective evaluation and they told that it is deficient evidence is not sufficient evidence so I will dismissal the person who is going to be aggrieved of that order will be filing a revision before the revisional court and our revision can be 435 449 can in here but here is stage and the stage is 436 important is later on clear clear okay 203 A 203 B and 203 C these three scenarios are where a recently very highlighted case you جس کو میں نے اپنے کام جو بھی چھوٹا موٹا کام میں کرتا ہوں اس کے اندر میں نے اس کو title دیا تھا judgment کو عدد دو the famous infamous عمران خان خاور مانے کا بشرا بی بی عدد case that case was filed through private complaint on two allegations number one was false marriage 496 and 496 be fornication اور وہ دون offenses are not cognizable offenses لہٰذا ان کے لئے complaint ہی file ہونی تھی تو اس وجہ سے وہ private complaint file کی گئی اور جو processes میں نے ابھی آپ کو explain کیے section 200 میں 201 میں 202 میں وہ سمام کے تمام processes کو follow کیا گیا بھٹ یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ استغاثہ دائر کرنے کے لیے جو private complaint ہے اس کے لیے آپ کا aggrieved person ہونا چاہیے تو عمران خان کی جو عدد case تھا اس کے اندر پہلے ایک استغاثہ کسی private individual کی طرف سے file کیا گیا وہ withdraw ہوتا ہے اور خبر مانے کا استغاثہ کو لے کے آتا ہے عدالت کے اندر کہ میرا right of reju infringe ہوا ہے لہٰذا in terms of this i am categorized as a grieve person لہٰذا میں استغاثہ file کر رہا اور کوٹ نے اس کو entertain کیا so 203 ABC انہی procedures کو ڈیل کرتا ریسرچ on now اچھا دو سو چار دو سو تین کلیر دو سو تین کلیر بہت سارے لوگوں کو نین سے برا حال ہو گئے و ای نو آپ لنچ اور اس کے بعد ہے بالکل ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے جس طرح استغاثہ dismiss ہونے کے بعد نیا file ہو سکتا کوئی ممانیت نہیں اچھا اب دو سو چار کو دیکھ گا سوری آگی 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 یہ دیوانی کا کونسپٹ ہے اور اس پہ میا ساکم نے سار صاحب کی جیجمنٹ ہے سپریم کورٹ کی جس نے بہت زیادہ کیا ہے اگر ری criminal law میں there is no something you need a permission آگی آگی چلتے اب ذرا دو سو چار کو دیکھ ہو استغاسہ دائر ہو گیا سرسری شہادت ریکارڈ ہو گئی انکوائری مارک ہو گئی اور دو سو تین کے اندر استغاسے کو انہوں نے ڈیسمس بھی نہیں کیا اب کیا ہو if in the opinion of the court taking cognizance of an offense there is sufficient grounds of proceedings انکوائری اسی لئے کروائی تھی کیونکہ عدالت سمجھ تھی کہ اس میں بھی sufficient ground نہیں ہے انکوائری report آگئی ہے اور now the court feels کہ sufficient grounds to proceed for proceeding okay and the case appears to be one in which according to the fourth column of the second schedule a summon should be issued in the first instance it shall issue summons for the attendance of the accused if the case appears to be one in which according to that column a warrant should issue in the first instance it may issue warrant or if the code on the if things someone for causing the accused to be brought before the pier not when this standing in this section shall be deemed to affect the provision of section 90 when by any law so and so forth now this is the first stage when the person complained against becomes the accused number one this is the first stage now now you have person complained against not they will turn out to be accused number one جب ملزمان کی تلبی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک بڑی controversy 1986 سے start ہوئی اور ultimately 2014 میں آکھ سٹ ہوئی 1986 کے اندر رفیق طارت صاحب کی ایک judgment آئی تھی جس judgment میں انہوں نے کہا تھا جب ملزمان کی استغاثے میں تلبی ہوگی تو وہ آکے صرف section 91 کے تحت اپنے shorty bonds جمع کروائیں گے اور کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 204 کے اندر کہ اگر ذابطہ فوجداری کے second schedule کے اندر اس offenses کے لیے لکھا ہو ہے کہ سمن جاری ہونے چاہیے تو آپ سمن جاری کریں گے لیکن اگر وارنٹ جاری ہونے چاہیے لکھا ہو ہے تو آپ کی مرضی ہے court at first instant سمن بھی جاری کر سکتی ہے نہیں پیش ہوتا وارنٹ یشو کرتی جب وارنٹ یشو ہو گئے تو اس کے اوپر law settle کیا انہیں 1986 کے اندر آپ نے آگے شوٹی بانڈ جبا کروا جب رحمت حسین جعفری صاحب سندھ ہائی کوٹ کے جاج دے تو سندھ ہائی کوٹ سے ججمنٹ تو جب ایف آئی ایر درج ہوتی ہے اس کے اندر ملزمان تو فوراں سر دس بیل کروانی پڑتی ہے پری ریس تو اس تغاثے بھی تو اسی طرح ہے اسی لٹمس ٹیس سے گزرا ہے کہ آپ نے اس کی شہادت ریکارڈ کی آپ نے انکوائر کیا اس کو دو سو تین میں دسمس نہیں کرنا تو اس وجہ سے یہاں پہ انہوں نے ہولڈ کیا کہ یہاں پہ پھر اس صورتحال کے اندر شورٹی بانڈ نہیں جمع کروائے گا اگر تو پری ریسٹ کروا کے اس عدالت کے اندر پیش ہو اور پھر اس کے بعد وہ کیس کو چلایا جائے گا ہمارے پنجاب کے لائرز نے اس کو کافی ریزسٹ کیا کہ اگر یہ چیز اجازت دے دی جائے تو آپ لٹیگیشن ہی نہیں کر سکتے یعنی آپ کی بہت ساری ملٹی فیریس قسم کی لٹیگیشن بیل کی ایک نہیں اس طرح جس کا دل کرے گا استغاثہ دائر کرے گا اور آپ کے بیل پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور رحمت سینج جعفری صاحب نے اور جو ججمنٹ یہاں سے کوٹ ہوتی تھی پنجاب سے جس میں شبر رضا رزوی صاحب کی ججمنٹ تھی جس رانہ زائد صاحب کی ججمنٹ تھی جو دو ججمنٹ نے اس ججمنٹ کو کافی زیادہ رپیل کیا دسپیل کیا اور اپنی ججمنٹ 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 اس کو کہا کہ نہیں آپ شوری بان شکری بان مطابق جمع کر رحمت صاحب جب سپریم کو ججمنٹ کو انہوں نے اپھول کیا سپریم کو جا کے اور سیٹل دی لاؤ ججمنٹ جنجمٹ 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 بائی رفیق تارت صاحب آلٹی دو ہزار چودہ ہمیں جب 5 member bench ججمنٹ بنتی ہے آسف سید کوسا صاحب is the author and since it's all recording I don't want to go through the specific lines observed by his lord sir message about these views but انہوں بہت harshly اس concept کو ڈیل کر نہیں جب ایک law 1986 میں already settled ہو چکا ہے and that is the real position of law کہ جب اس دغاثے کے اندر آپ تلبی کریں گے تو اس وقت آپ نے اس سے صورتی بانڈ لینے ہے that is suffice کیونکہ یہ all together different mechanism ہے جو آپ کا FIR میں available ہے اس وجہ سے لہٰذا اس کے اندر شورتی بانڈ ہی جمع اگر ملزمان کے non billable warrant نکل آئیں اب میں ملزمان کا word use کر رہا ہوں I'm not using the word persons claimed against non billable warrants نکل ہے یا کسی عدالت سے اشتیاری ہو کہ perpetual warrant نکل ہے بے شک وہ اس تغاثے میں نکل ہے تو ان that circumstances ان کو pre ریشت بیل کروا کے confirm کروانی پڑتی ہے اور پھر اس عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں that's how the section 204 was operated in the order card the moment proceedings of 204 are fulfilled اس کے بعد تمام کا تمام procedure جو کہ آپ کا trial کا procedure ہے 265 c copy کا تقسیم ہو na 265 f prosecution یا complaint evidence کو open کر اس کا آگے جانا اس کے بعد 342 and so on so forth پورا trial کا procedure follow ہوتا ہے جس کو میں یہاں پہ cover نہیں کر رہا تو i'll keep it confined to the extent of 204 کچھ intricacies involved ہیں private complaint کے ساتھ جو آپ لوگ میں جو power point دی اس کے اندر میں کو questions of law بھی frame کی ہیں but 1966 میں ججمت آئی تھی جو بڑی famous نور علی case اور i believe کہ آپ میں سے کسی نے اس کو کھول کے پڑھا بھی ہوگا کبھی صرف نام سنا ہے یا گوگل کے اوپر اس کی سمری پڑھ لی ہوگی but that is worth reading judgment وہ یہ ہوتی ہے یعنی وہ elaborate یہ کرتی ہے کہ اگر کسی مقدمے میں شلان case آگیا اور اسی کے اندر استغاثہ آجائے تو کون سا case پہلے چلے گا نمبر وان اچھا جون سا case بھی پہلے چلے گا کیا یہ double jeopardy کے زمرے میں نہیں آتا article 13 کی violation section 403 26 of the general clauses act which is against the principle of natural justice so اس dispute کو پہلی دفعہ for ever settle کیا نور الای case اچھا یہ کچھ scenarios یہ ہیں کہ جس کے اندر ملزمان کے set of change ہے یعنی ایک FIR کے اندر ABC ملزمان ہے اور complaint کے اندر 5 6 7 ملزمان ہے اس میں ABC اس میں 5 6 7 ہیں لیکن دونوں کی transaction ایک جیسے تو اس scenario میں کیا ہوگا میں oversimplify کر آپ کی slides میں ڈال دی ہے میں آپ کو explain کر دیتا ہوں اگر کسی مقدمے کے اندر ملزمان same ہیں اگر کسی مقدمے کی basis پہ دائر کیا ہوا ہے تو دونوں cases چلان case استغاس case summoning الیدہ تلبی الیدہ copy کی تقسیم الیدہ فرد جنم کی stage پہ ایک consolidation کا order پاس کیا جائے گا اگر ملزمان same consolidation کہ ہم یہاں پہ ان مقدموں کو consolidate کرتے ہیں اور proceeding استغاس میں ہوگی جب consolidate ہوگیا استغاس میں ہوگی اگر استغاس conviction میں result کریں تو state case میں withdrawal of prosecution ہو جائے گا اگر conviction استغاس acquittal میں result کریں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آگے چلانا ہے کیونکہ اس میں option withdrawal of prosecution کا بھی available scenario 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 ایک مقدمے میں چلان case کے اندر ایک different set of accused ہے یعنی علی حاش محمد FIR کے ملزمان ہے استغاس کے اندر سنبل آئیشہ کریمہ یہ لوگ ملزمان ہیں اس صورتحال کے اندر there are three judgments from 76 to onwards جنہوں نے decide کیا کہ اگر ملزمان different ہوں گے تو اس صورتحال کے اندر استغاس پہلے چلے گا اور اس کے بعد state case کا فیصل ہو تیسرا scenario کہ اگر آپ FIR کے چلان case کے جو complainant ہے اور اب اس کے ملزمان نے استغاس فائل کر دیا ہے تب کیا scenario ہوگا altogether different accused person it will operate separately but proceeding in all eventualities will go start initially from the complaint case اچھا having said that 342 یعنی evidence آئی prosecution evidence آئی آپ نے جرا کی اس کے اوپر یعنی ملزمان نے جرا کی اس کے بعد prosecution 342 دیا 342 کے بارے میں کہا جاتا ہے the same principle وہ اپنے BBC میں trial جس سے پڑا ہوگا کہ all incriminating material must be put to the accused in the questionnaire forms اور اس میں دو بہت important questions ہوتے ہیں اور میرا یہ ماننا ہے چھوٹا سا criminal lawyer ہونے کی ہیسی ایسے دو ہی سوال ہوتے ہیں why this case against you اور whether you want to appear as a witness in this case or not یہ دو ہی important questions ہوتے ہیں but منظور ملک صاحب when he was the judge of the supreme court تو انہوں نے ایک judgment دی تھی کہ آپ prosecution جس جس evidence پہ even proclamation جو اشتہاری ہو جاتے ہیں ان کے جو اشتہار چھپتے ہیں اگر اگر نے ان اشتہارات کو exhibit نہ کرایا ان کے گواہن نہ پیش کیے you cannot اور 342 میں put نہ کیے تو آپ proclamation پہ rely upon نہیں کر سکتے meaning there by ہر قسم کی جو incriminating material ہے اس سے related سوال پوچھنا چاہئے اور اس کا جواب answer shape میں accuse اس کی طرف سے آجاتا ہے سیکنڈلی 340 کے اندر کہ آپ بطور گواہ خود پیش ہونا چاہتے ہیں یا اپنے گواہان کو خود پیش ہونا چاہتے ہیں اپنے گواہان پیش کرنا چاہتے ہیں میری اپنی چھوٹی بوٹی پریکٹس کے اندر ای 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 نئی برانچ آف لاؤ کی کھل جاتی ہے برڈن آف پروف شیفٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر کوٹ نے کیا کیا ملزم اس کے اندر امران خان دی سیکنڈ وان اس ہز وائف بشرا 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 بی بی ان کو ڈینائی کیا انہوں نے کہا سر ہم بطور گواہ آن اواث پیش ہونا چاہتے ہیں ہم اپنے گواہان کو پیش کرنا چاہتے ہیں اچھا یہاں دو سوال ہوگا ملزم کا آن اواث خود پیش ہونا اور اپنی دیفنس ایویڈنس کو لیڈ کرنا ان دونوں میں سے پہلے کون آئے گا آلویز دیفنس ایویڈنس فرس اور ملزم آن اواث بات میں آتا ہے تو جیج صاحب نے آرڈر کیا اور بقاعدہ اس آرڈر شیٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جیج صاحب نے آرڈر کیا کہ آئی ہو کے evidence record ہو کے conclude بھی ہو گیا بات that was one of the reasons the second one was کہ آپ نے ایسا کوئی material ہی عدالت کے سامنے نہیں رکھا ملزمان نے ملزمان نہیں رکھا جس سے اس بات کو ثابت کیا جا سکے کہ آپ کو دیفنس ایویڈنس لیڈ کرنے کی اجازت دی اور the most یعنی I'm also son of two proud daughters بیٹیان آپ میری ساری کی ساری بیگیس problematic disgusting thing was the person who was a complaint of the case he said I know the menstruation cycle of my wife is proper she is not in menopause اور جیج صاحب کہتے ہیں اب جس عورت کے against آپ کے بات کر رہے اس کے نہیں ہے اس کو آپ کہہ رہے آپ delaying tactics سے استعمال کر رہے ہیں and sorry we refuse you to become your own witness or produce any medical evidence any doctor certificate sorry we refuse that so that was the patheticness of that judgment anyways so then you have the final judgment after it whether the accused is acquitted or convicted اور ایک چھوٹا سا یہا resulted in conviction you will file appeal against conviction but if it resulted in acquittal then in complaint case you file PSLA permission for special leave to appeal PSLA you need to file it thank you inflicting judgment نہ سکے تو پھر یہ court of session ہی سنے گی نہیں سن سکتے نا اس کو consolidate کر دیا ایک جگہ پہ yes 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 بالکل بیان الفی swan effedive اور اس کے باوجود آپ کی جو cursory statement وہ بھی on hoth yes بیٹا سب سے important چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ remedy ساری exhaust کر نی ہے پولیس order 18 6 onwards آپ دیکھو گے نا تو اس میں change of investigation کا mechanism defined ہے اگر آپ کسی آئیو سے aggrieved ہو the question comes whether you have moved an application for the change of investigation سو آپ نے اس all فورمز کو exhaust کر نا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرف لے کے جانا ہے بٹ ان ایو ایو سکتی ہے اور اس کے اندر انکوائری کسی اور کو بھی مار کر سکتا ہے کسی پولیس آفیسر کو بھی مار کر سکتا ہے دو سو دو کے اندر ڈیفائنڈ بلکل لے سکتی ہے بلکل لے سکتی ہے بلکل لے سکتی ہے جب آپ نے نون بیلیبل وارنٹس نکل گئے ہمیشہ آپ پری ریس موو کرتے ہو اپری ہنشن آف آررسٹ پہ اور اس کو یاد رکھ نا ہدایت اللہ کیس پڑھو گے تو آپ کو زیادہ بیتر طریقے منشی خان پری ریس بلکل سمجھ پری ریس کرو اور اس عدالت کے سامنے جو عدالت کے باند جمع کرو ہے تو اسی وقت وہ باند لے اس order کو سٹیس کر دی بات کتم بات کتم آپ ادھر جا رہے ہو آپ کے پرپیچول وارنٹ نون بلیبل وارنٹ پری ریس کر لے آپ سو اس وجہ سے ایٹ بیل کروا کر جی بیٹا دیکھیں پرس کمپلینٹ آپ کی ڈیسمیس ہوگی اس کی سٹیج میں نے آپ کو بتائی تھی پوری ایکسپلین کی اور اس کی ڈیسمیس ہونے کی وجہ یہ تھی کہ سفیشنٹ ایویڈنس نہیں ہے اچھا آپ جو افنس انکارپرٹ کرنا چاہ رہے آپ نے اس جی سپنے اور اسی سکشن کے اندر لکھا ہے بی گیوی ریزن اور گراؤن کو پوری کمپلینٹ پھر آپ نے اس کی کمی کو پورا کر کے آپ سیکھنڈ پہنچ دن دوسرے دن دوسرے گھنٹے میں کر کوئی ممانیت نہیں ہے ایس 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 سیمی میڈیکل پرویین آرہی جس میں جس میں جب سٹیک ہولڈرز کا نام لیا تو میں نے سٹیٹ انسٹیٹ ٹیٹیوشن لکھا تھا وہاں پہ جس میں آپ کے ہوسپیٹلز ہیں پی ایف 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 آپ یہ کوئی ملٹی لیئیڈ کوڈ پٹرن کی اوپر جاتی تفتیشی کو بھی نہیں پتا ہوتا کس کا سیمپل کدر گیا ہوا وہ ڈی کوڈ ہو کے جب آتی ہے تب ان کے سامنے کھولتی ہے سو وہ collusion نہیں ہوسیتی ہاں زیادہ زیادہ مل سی جو آپ کے اندر ہوتی ہے تو اس کے اندر پروبلم is not with the آئی او بات و میڈیکل آفیسر تو جب وہ عدالت میں آتا ہے تو پھر آپ اس پہ جرہ کرتے ہیں اس کو اچھا یہ میڈیکل صحیح نہیں ہوا جج نہیں اس بات کا تائیون کر سکتا میڈیکل بورد جس چینج آف سکلوز کی ہے یہ انجری صحیح ڈسکلوز نہیں کی یہ نہیں یہ بنتی تھی تو پھر وہ آپ ریٹی کرے گی جو لیٹس والی ہوگی ہر اس گراؤنڈ کے اوپر جہاں سے آپ سمجھتے ہوں کہ تفتیش تفتیش صحیح طرح نہیں کر رہا دوسری پارٹی کے ساتھ مل لگے آپ پارٹی لگے آپ پارٹی پارٹی کیونکہ بڑی آپ پر بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی تنے پیسے تیں ہم یہ کر دیں گے سو وہ آپ پارٹی 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 میں کوئی 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 رول خاص طور پر علاقہ مجیسٹریٹ کا رول ایک اوور سیر کا پارٹی ہوتا ہے بھٹی سپریم کورٹ کینکہ ہوتا ہے یہ انہوں نے چینج کرنی ہے انہیں کا اختیار اگر یہ کوئی 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 خاص طور پر ہو دیکھو کاغنیزیبال خاص طور پر ہوتا ہے تو آپ کی پرس رمیڈی is you should لاج فی ایر سی وہ نہیں کھاتے then you have بائی سے six وہ نہیں ہوتا اگر اگر میں یہاں سے پنجاب آر کون سا باعش سے نکلوں ایک پاگل وہ جس نے آئی جی صاحب کے ساتھ جو کیا تھا وہ میرے ساتھ کرتا ہے تو کاغنی سیبل افینس کا وکٹم تو میں ہوں میں تو فوراں تھانے میں جا کے درخواست دوں گا مائی جی صاحب کی طرح اتنا حوصلہ تھوڑی دکھاؤں گا اس چیز کو اگنور کرو شاید میں جیسے پھڑکا دوں کہ کوئی فوجی اپنے یونی فارم میں کونس کا بات کرتا ہے تو پیٹیسی کو اپنی کے کوئی نہیں ہے نو نو ان کے لئے that's that's a different process ان کے اپنے رولز اپنے لازیں ہیں but criminal law کی حد تک you need to take a permission civil law کی حد تک you can file یعنی family cases چل رہ رہے ہیں اور بھی property کی کیسے بھی an army officers کے چل رہہ اوہ ایف ایر درچ ہوگی فورا نوٹ نیسی سیریلی کراوس فرشن کا کیس ہے اس کے اندر دو بندے ادھر کے مرے ہیں دو بندے ادھر کے مرے ہیں اس صورتحال کے اندر انویسٹیگیشن سہی طرح نہیں تو ملزمان ایک مقدمے کی ایف ایر کے ملزمان اور دوسری مرد مقدمے کی کراوس فرشن کے ملزمان یہ تو چھے چھے استقاسے ہو جاتے ہیں یعنی اگر کلاسیفکیشن کریں تو میں آپ کو اس کمپلیکسٹی میں ڈالا ہی نہیں ہے کیونکہ when it becomes to کمپلیکسٹیز اس کے اتنے ڈیفرنٹ سنیریوز بنتے ہیں you have literally no idea اسی لئے میں نے اس کو سمپل رکھا ہے کہنے کو چار سیکشن ہے but very complicated بلکل ہوتی ہے ایکزیبٹ بلکل ہوتی ہے پر اچھی کتاب آپ کومنٹری کونسی پولو کرتے ہیں کیا ریکمنٹ کریں سیر میں بڑے عدب کے ساتھ آپ کی موجودگی میں بتا دوں کہ unfortunately ہمارے ہاں کوئی اچھی کتاب نہیں ہے سوائے جسٹس فضل کریم صاحب کی جو criminal procedure code ہے that is the only worth reading book جس کو میں اپنے چھوٹے سے experience کی روشنی میں کہتا ہوں کہ a proper commentary on law otherwise باقی sub compilations ہیں بہت بڑے بڑے نام ہیں sub compilations ہیں اور اس سے زیادہ بہتر ہے ان کتابوں کی دسپس زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ عدالتوں میں سے جا کے ان کے علمت سے actual cases کی files لے ہیں وہ زیادہ بہتر آپ کو سکھا سکتی ہیں جس طرح میں نے اس power point میں آپ کے لیے orders ڈالے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جب session judge کو بھیجا جائے گا تو کس قسم کا order ہوگا وہ آگے سے mark کرے گا تو کس قسم کا order ہوگا سو پڑھانے کے لیے یعنی یہ ٹھیک ہے but at the end of the day جو criminal complaint کے اوپر کسی نے اچھا لکھا ہے that is فضل کریم صاحب کوئی 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 قانون regulate نہیں کرتا FIR ہوتی ہے اس کے بعد FIR ہونے کے بعد 161 161 161 164 وہ different procedure سبھی جو non-vailable warrants جانے ہوں گے اس کی pre-arrest کروائیں گے تو اس کے بعد شامل تفتیش کہا ہوگا نہیں نہیں آپ نے صرف اس court میں جا کے surrender کرنا ٹھیک ہے نا اب اگر آپ کے non-vailable warrants نکل آئے آپ کو apprehension of arrest ہے نا وہ non-vailable warrant کس کو address کر رہے علاقے کہ police کو اس کو arrest کر کے عدالت میں پیش کر رہے آپ جس اپنی pre-arrest کروائیں گے you go to the court submit the bonds order set aside finished no 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 sir thank you sir تہہ دل سے ہم شکریہ یہ ادا کرنا چاہیں گے یہاں پہ اور ابتدا کے اندر جو ہماری گفتگو ہوئی ہے آپ کو ہمیشہ ہم نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف ہم یہاں پہ پڑھوانے کیلئے لوگوں کو لے کے آتے ہیں مگر ان لوگوں کو ہم آپ کے سامنے لاکر بٹھاتے ہیں جو کہ ہمارے نزدیک پروفیشن کے اندر گولڈ سٹانڈرڈ ہے اور گولڈ سٹانڈرڈ اور جس طریقے سے آپ کو ہونا چاہیے میرے بھائی کا آپ نے بیچ میں لیکچر دیکھا اس میں کافی ٹیکنیکل ڈیفکلٹیز بھی تھیں وہ میری کتائی کی وجہ سے تھی کہ کبھی یہ نہیں چل رہا لیکن زبان ان کی ایک دفعہ نہیں لڑکڑ آئی ہر سیکشن کے اوپر ان کا مکمل طور پہ عبور تھا کی جاجمنٹس جو ہیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں اور ان کی فنگر ٹپس پہ ہیں ہر سیکشن کے اسی طور پہ ہر سیکشن کے اسی طور پہ ہر سیکشن کے اسی طور پہ ہر سیکشن کے اور اس بیلیٹی کو آپ نے لے کے جانا ہے ایکسپیرین سے بھی آتی ہے انیٹ بھی ہوتی ہے بھٹ محنت کے ساتھ ایک ٹارگٹ آپ کے سامنے موجود ہے اور وہ ٹارگٹ ہے میہ آلی حیدر صاحب جنہوں نے ایک ایکسپشنل انداز میں نہ صرف لیکچر ڈیلیور کیا بٹ اختتام میں جیسے کہ ہم کہتے ہیں ٹرائی ٹو بی لائک مسٹر علی حیدر صاحب آخر میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا سر ہماری ایک ٹرڈیشن ہے یہاں پہ سیلفی اتاری جاتی ہے آپ کے ساتھ ادھر آکے سارے دوست ادھر آئیں اور ہم تشویل اتارتے ہیں ایک سیکن اس طرف آجائیس ہے ہمارا ایک سپیشل اس پہ طریقہ ہے آپ کو لائک آٹکم جو آچھا آمو مزے کیے اور بندے بھی زیادہ سنیش ایک سیکنڈ بند کر لیا جائے اس کو یہاں پہ بھی اور مجھ بھی آلے نے دیا جائے اس کے اندر سارے اگر لائن میں آجائے تو اچھی تصویر آئے گی پورے پھیل کے اگر کر لیں تو ایک سیکنڈ ریکارڈنگ رک لوں اور سیف کر لوں موسیقی